السلام علیکم and welcome back to another vlog تو کیسے آپ لوگ فائنلی جی آج most awaited vlog آگیا میرا پھر سے میرا آج سفر شروع ہو گیا ہے الحمدللہ اسلام آباد ٹو کراچی کے لیے اور میں اپنی لوکیشن سے نکل چکا ہوں میں اس وقت ہوں اسلام آباد گلور گرینز اور جا رہا ہوں ٹورز اسلام آباد کے ہی ایک اور سیکٹر میں میں رات کو اپنے کزنز کے ساتھ تھا اور اب میں اپنے گھر جا کے اپنی مالدہ کو پک کروں گا and then I will be on the motorway towards کراچی right now میں آپ کو دکھا دوں temperature outside ابھی جو ہو رہا ہے وہ 8 تھا ابھی تک 4 تھا ابھی آہستہ سارت رہا سے انکریز ہو رہا ہے ابھی 9 ہو چکا ہے اور فوق تھی کافی ابھی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے میرر پہ آپ کو شاید تھوڑی بہت نظر آ رہی ہو میں نے نکلنا تھا صبح 4 بجے لیکن ابھی میں نکل رہا ہوں 6 بج کے 33.5 ہو چکے ہیں میں نے اس کے بعد سلام آباد کے سیکٹر جانا ہے وہاں سے والدہ کو پک کرنا ہے فریش ہونا ہے چینج کرنا ہے تقریبا میرا ارادہ ہے 7.30 اور 8 کے میڈ میں ہم نکلیں لیٹ نکلنے کے ریزن یہ ہے کہ موٹر ویس بند ہیں چونکہ دسمبر کا مند چل رہا ہے سردی ہوتی ہے موٹر ویس بند ہوتے ہیں لیٹ کھلتے ہیں بجائے اس کے روٹس پہ ہم ویٹ کرتے ہیں تو میں نے اپنے گھر سے ہی لیٹ نکلنا بہتر سمجھا یہ دیکھیں پر وی پر چھڑنے سے پہلے اس کو ریفل کراؤں گا سو آپ لوگوں سے شیئر کروں گا سو سٹے کنیکٹڈ انشاءاللہ بہت مزا آئے گا سو گائز لیٹس ڈسکرس دی روٹ پلین اسلام آباد تول پلازہ سے ہم انٹر کریں گے ایم ٹو پہ انٹر ہوتے ہی کافی سیٹیز کو ہم بائی پاس کریں گے اور ہم سیدھا پہنچیں گے پنڈی بھٹیاں ایم ٹو سے ایم ٹو پہ سوچ کرتے ہی ہم سب سے پہلے فیصلہ باد گوجرا شورکورٹ خانے وال کو کراس کرتے ہوئے سیدھا پہنچیں گے ملتان ملتان پہنچتے ہی ہم ایم ٹو سے کریں گے سوچ ایم ٹائف پہ اور ایم ٹائف پہ سوچ کرتے ہی جیسے کہ بہاولپور خانپور رحیم یار خان صادقہ باد گوٹکی اور اسی طرح ہم کئی سیٹیز کو کراس کرتے ہوئے پہنچیں گے سکھر سکھر پہ ہمارے ہو جاتا ہے موٹر وے کا اختتام اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے این ٹائف یعنی جیوٹی روڈ جیوٹی روڈ پہ آتے ہی ہم کنڈیارو خیرپور مورو سہید آباد کو کراس کرتے ہوئے ڈائریک پہنچیں گے ہیدر آباد ہیدر آباد سے آن ورڈ ہم سوچ کریں گے این ٹائف سے ایم نائن پہ اور یہ روڈ کافی انٹرچینج کو کراس کرتے ہوئے سیدھا ہمیں پہنچائے گی کراچی ہماری منزل پیٹھول پاپ پہ میں آ چکا ہوں پیٹھول دیواروں میں دیکھتا ہوں یہ کتنا ہے آپ لوگوں کو پتاتا ہوں ابھی میرا میری گاڑی میں نے ریزارف آن جو چکا جا میں نے اپر دیرے ساتھ کو بتایا بھی ہے دیکھتا ہوں آئے ایکس بیکٹ کے ساتھ کو بھی ہے آئے گا آئے گا گاڑی میں بھی فل ہو گئی ہے پسٹ پری کیول اسلام آباد اور یہ ہے 12,344 43 لیٹر سکر ہے آئے گا آئے گا آئے گا میں نے ٹینک فل کرا لیا ہے اور اب میں ٹرپ کو کر رہا ہوں ڈیرو ٹرپ اے کو میں نے کر دیا ڈیرو اور ٹرپ بی میں کر دیتا ہوں ڈیرو اب دیکھتے ہیں کتنے کلومیٹر ہے سفر ہمارا کہاں تک کتنے کلومیٹرز میں پڑے گا ٹینک میں نے فل کرایا آپ کو فیول دکھا دیا تک کہ بن ساڑے بارہ ہزار کا فل ہوئے سبحان اللہ علیہ وسلم سفر کا آغاز اب نے کر دی ہے پیٹرول میں نے ریفل کروا دیا اور سفر میرا سٹارٹ ہوا ہے آئی ایٹ اسلام آباد سے اور ابھی میں کشمیر ہائی وے کی طرف جا رہا ہوں کشمیر ہائی وے سے میں موٹر وے کو اپروچ کروں گا اور موٹر وے اپروچ کر کے پھر آپ کو رہتا ہوں ٹائم میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی ٹائم ابھی ہو رہا ہے صبح کے آٹھ آٹھ بجے ہم یہاں سے نکل چکے ہیں اسلام آباد آئی ایٹ سے موسیقی موسیقی اچھا جی فائنلی میں پہنچ چکا ہوں اسلام آباد اور لاہور موٹر وے اسلام آباد یہ میں ٹول پلازا انٹر کر رہا ہوں اور ابھی تک جو ہے گاڑی میری چل چکی ہے چھبیس کلومیٹر میری گاڑی چل چکی ہے اور ٹائم جو ہے ابھی ہو رہا ہے آٹھ بج کے بائیس منٹ ٹائم ہو رہا ہے آٹھ بج کے بائیس منٹ اور گاڑی چل چکی ہے تکریباً سیونٹی ایٹ کلومیٹر میں اس وکراس کر رہا ہوں چکری انٹرچینج کا قیام ہوتا ہوں اور یہ چکری انٹرچینج یہاں سے ایک کلومیٹر ہے یہ دیکھیں چکری ایک کلومیٹر ہے ٹائم ہو رہا ہے ٹائم ہو رہا ہے آٹھ بج کے ایک آمن منٹ اور گاڑی چل چکی ہے تکریباً سیونٹی ایٹ کلومیٹر اور ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں نیلا دولا انٹرچینج پہ یہ آپ کا بورٹ دکھائیتا ہوں یہ نیلا دولا انٹرچینج یہ نو بج کے پانچ منٹ اور گاڑی میری چل چکی ہے ایک سو چار کلومیٹر اور میں اس وقت تکریباً آلموسٹ تلہگنگ انٹرچینج پہنچنے والا ہوں تکریباً ایک کلومیٹر ہے یہاں سے موسیقی تلہگنگ دونوں کو رستہ یہاں سے ہی جاتا ہے موسیقی 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 اور کلر کہار ہم پہنچ چکے ہیں ابھی آگے ڈپریشن شروع ہوگا کلر کہار کا وہاں پہ سپیٹ لیمٹ کم ہو جاتی ہے میں آپ کو وہاں جا کے بتاتا ہوں ٹائم ہو گئے نو بج کے چھبیس منٹ اور گاڑی چلی ہے ون تھرٹی نائن کلومیٹر اور ہم پہنچ چکے ہیں کلر کہار بکاز آف سالٹ رینج یہاں پہ سٹیپ سلوپ ہے اور یہ دیکھیں دس کلومیٹر تقریباً لمبائی ہے اس کی یہاں پہ سپیٹ لیمٹ ہو گئی ہے ففٹی ففٹی سے اوپر جائیں گے آپ کو پینیلٹی پڑے گی یہ سٹیپ سلوپ ہے اور یہاں پہ بریکس کافی وام ہو جاتی ہیں گرم ہونے کی وجہ سے اپنے بریک استعمال کام کرنا ہے موسیقی 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 سالٹ رینج یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے سٹیپ سلوپ ختم ہو گئی ہے اور یہ یہاں سے دیکھیں آپ کو بورٹ بھی نظر آجائے گا یہ ٹوٹل دس کلومیٹر کا پیچ ہے اس میں آپ کی سپیڈ لیمیٹ ون ٹوینٹی سے کم ہو کے ففٹی کلومیٹر پر اور ہو جاتی ہے اور اب یہ دوبارہ ختم ہو گئی ہے تو یہاں سے پھر یہ ون ٹوینٹی پر دوبارہ اپنی سپیڈ واپس آ چکی ہے موسیقی ہم ہو رہے ہیں نو بچ کے اٹھالی سپنٹ اور گاڑی چل چکی ہے تو قریباً ون سکسٹی نائن کلومیٹر اور ہم پہنچ چکے ہیں بھیرا شاپور یہ بھیرا انٹرچینج ہے یہاں پہ مکڈانلڈ کیو سی پیٹرول پر ہم سارا کچھ آپ کو ایزی لی اویلیبل ہے ری فیولنگ وغیرہ بھی کرانے چاہیں تو کرا سکتے دونوں سرائٹ پر آئے ٹائم ہو چکا ہے دس بچ کے بیس منٹ گاڑی چل چکی ہے قریباً دو سو بیس کلومیٹر اور ہم پہنچ چکے ہیں ایک بجرات ٹائم ہو گیا ہے دس بچ کے بائیس منٹ اور ابھی میں رکا ہوں قیام اتام پہ یہ پنڈی بھٹیاں سے پہلے آخری قیام اتام آتا ہے اس کے بعد ہم ایم ٹو سے سوچ کر جائیں گے ایم ٹو پہ اور ابھی تک جو ہے گاڑی کی کنڈیشن یہ ہے صاف ہی ہے گاڑی موسم اچھا ہو رہا ہے رستے میں تھوڑی بات ہمیں دن ملی لیکن اتنی نیچی فوک شک ابھی دیکھتے ہیں کہ مزید ہمیں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے پہنچنے میں یہاں پہ ہم نے ریسٹ لی ہے ٹوڑھا سا واشنگہورہ ٹرند کی ہیں اور ابھی ہم نکل رہے ہیں دوبارہ سو دیکھتے ہیں کتنا بج ہم پہنچتے ہیں ٹائم ہوگے دس بج کے سنتالیس منٹ اور گاڑی چل چکی ہے ٹو فوٹی سکس کیلومیٹر اور ہم پہنچ چکے ہیں ہافظہ باہد اور پنڈی پردیاں اب پنڈی پردیاں کو یہاں سے ہم پنڈی پردیاں تن کریں گے یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ ایم ٹو سے ایم فور پہ سوچ کرتے ہیں ایم ٹو اسلام آباد ٹو لاہور موٹر وے کو کہتے ہیں اور ایم فور پنڈی بھٹیاں سے یہ کنیک کر کے جاتا ہے دورز ملتان پہ اس کو ایم فور کہتے ہیں اسلام آباد سے آ رہے ہوں دورز لاہور تو پہلے بوٹ آئے گا پنڈی بھٹیاں اور حافظ آباد ایک ہی بوٹ پہ یہ دونوں نام لکھوں گے آپ نے وہاں سے دورز پنڈی بھٹیاں نہیں مرنا آپ نے اس سے تھوڑا سا آپ آگے آئیں گے دو سے تین کلو میٹر تو یہ سپورٹ یاد رکھیں یہ ہے لکھا ہے ویلکم ٹو ایم فور اور یہاں پہ ملتان اور پیسل آباد یہاں سے آپ ہوں گے یہ مین پنڈی بھٹیاں ہالا روٹ ہے اب ہم یہ سوچ کر رہے ہیں ایم ٹو سے ایم فور پہ اور ایم ٹو سے ایم فور پہ سوچ کرنے کا دو تین چیزیں اس کے ساتھ چینج ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کی جو سپیڈ لیمٹ ہے وہ ون ٹو سے کم ہو کے ہنڈڈ پہ آ جاتی ہے اور فور وے موٹر وے سے فور لین موٹر وے سے ٹو لین موٹر وے یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ ٹائم ہو رہا ہے تیس بچ کے پاون منٹ اور گاڑی چل چکی ہے ٹو فیفٹی فور اور یہ آ چکا ہے فیصلہ باد ٹو ملتان ٹول بلازا یہ ویسے ہوتا بند ہی ہے یہ دیکھیں فیصلہ باد ٹو ہرڈ فیصلہ باد ہے ملتان آپ پریشنل نہیں ہے یہ بند ہے یہاں سے اب جو ہے تو ہم ہمارا موٹر وے کا جو سفر ہے ملتان کی طرف وہ شروع ہو چکا ہے تقریباً تین سو کلومیٹر ہے ٹائم ابھی ہو رہا ہے تقریباً دس کم گیارہ اور آئی ہوپ سو کہ ہم بارہ ساڑھے بارہ بجے تک پہن جائیں ٹو بچ کے نو منٹ اور گاڑی چل چکی ہے تقریباً دو سو اکاسی کلومیٹر اور یہ ہم چنوٹ کراس کر رہے ہیں موسیقی 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 بھی ہم ہوگئے 14 بچ کے 52 منٹ گاڑی چل چکے ہے 357 کلومیٹر اور ہم ہوج گئے جی گوجرہ 12 بچ کے 4 منٹ اور گاڑی چل چکے 380 کلومیٹر اور ابھی ہم کراس کر رہے ہیں توبا ٹیک سنگھ اور ساتھی تھوڑے سے فاصلے بھی شور کورڈ بھی آ جاتا ہے یہ آپ کو لیفٹ پہ نظر آ رہا ہوں گا یہ ہے توبا ٹیک سنگھ کا ایکزٹ جب آپ ایم فور پہ آ رہے ہیں اٹوارڈز ملتان روم پنڈی بیٹیاں فیصلہ بات یہ بورڈ آپ کو جو دکھایا ہے یہ آپ لیفٹ پہ روڈ دیکھیں یہ روڈ جا رہی ہے لاہور کی طرف آپ نے رائٹ والی روڈ پہ آنا ہے اب یہ سیدھی ہو گئی ہے اٹوارڈز ملتان وہ جو نیچے روڈ ہے وہ لاہور کی طرف ہوگی اور یہ ہو گئی ہے ہم ملتان کی طرف بارہ بچ کے ستاون منٹ اور ہم کراس کر رہے ہیں خانے وال کبیر والا اور گاڑی میری چل چکی ہے چار سو چورتر کلو میٹر ہم ہو رہا ہے ایک بچ کے تینتیس منٹ اور گاڑی چل چکی ہے تقریبا پانچ سو چونتیس کلو میٹر اور ہم پہنچ چکے ہیں ملتان ٹول پلازا پہ ہمارا ملتان ٹول پلازا یہیں سے اب وہ شروع ہو جائے گا سکھر والا اچھے جی ابھی میں انٹر ہو چکا ہوں ملتان ٹول سکھر والے موٹر وے پہ اس کو کہتے ہیں ایم فائف ابھی تک میں پنڈی بھٹیاں سے ایم ٹو سے سوچ کر کے ایم فور پہ آیا تھا اور ایم فور کا اشتتام جو ہے وہ ملتان ٹول پلازا پہ ہوتا ہے اس وقت میں ملتان ٹول پلازا کر چکا ہوں اور اس وقت جس روڈ میں میں جا رہا ہوں یہ ایم فائف کہہ راتا ہے اور یہ تقریبا چار سو دس کلو میٹر کا سفر ہے اور ملتان سے سکھر تک کا یہ روٹ ہے اور میں نے ابھی اسلام آباد ٹول پلازا جب انٹر کیا تھا وہاں سے لے کے اب یہاں پہ میں نے فرس ٹائم ٹول ٹریکس پے کی ہے بارہ سو ساٹھ روپے اور اب میں آگے فرس جو بھی قیامت آم آئے گا یا پاپ آئے گا یہاں پہ ایک تقریباً ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی کلو میٹر کی ڈسٹنس پہ پی اے سو کا فیول سٹیشن آتا ہے وہاں پہ میں اس کو ریفیول کرواؤں گا پیٹرول میں نے جو صبح ڈالا تھا ابھی تک وہی ہے یہ دیکھیں پیٹرول ابھی تک وہی صبح جو فرس ٹائم ریفیول تھا وہی چل رہا ہے اور گاڑی ابھی تک چل چکی ہے پانچ سو تقریباً چھتیس کلو میٹر اور ٹائم ہو رہا ہے دن کے ایک بچ کے ہٹھ تیس منٹ ایم فور سے ایم فائف پر سوچ کرنے میں دو تین چیزیں پھر سے اپنی جگہ پہ یوم ہو جاتی ہیں سب سے پہلے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کتھری لین موٹر وے دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے ملتان تک جو تھا پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک وہ ٹو لین تھا ابھی واپس سے تھری لین ہو گیا ہے سو روڈ بڑھ گئی ہے تو سپیڈ لیمیٹ بھی بڑھ چکی ہے وہاں پہ ہنڈرڈ تھا اور یہاں پہ وان ٹوائنٹی کلو میٹر واپس ریزیوم ہو گئی ہے سپیڈ ایک بچ کے چھہالیس منٹ اور ابھی تک گاڑی چل چکی ہے جناب فائف فورٹی سکس اور پیٹرول وہی صبح والا ہے صبح جو پیٹرول ڈالا تھا وہی پیٹرول ہے ساڑھے پانچ سو کی قریب کلو میٹر کی قریب گاڑی چل چکی ہے میں اس وقت پہنچ چکا ہوں ملتان کے ریسٹ ایریا پہ اور ابھی یہاں پہ چکے آج فرائیڈے بھی ہے میں نے جمعہ کی نماز بھی پڑھنی ہے گاڑی کو بھی تھوڑا سا ریسٹ مل جائے گا اور نماز وغیرہ پڑھ کے اور اگر تو یہاں کھانا اچھا ہوا میں نے کھایا تو آپ سے ریویو بھی شیئر کروں گا اور اس کے بعد ہم دوبارہ سفر شروع کریں گے یہ جو ریسٹ ایریا ہے یہ کہاں پہ آتا ہے یہ ملتان سے آپ آگے جائیں گے ملتان ٹول پلازا جب آپ پہنچ جاتے ہیں ٹول پلازا انٹر کرتے ہی جب آپ ایم فائف پہ انٹر ہوتے ہیں جو کہ ملتان سے سکھر تک کی روٹ ہے تو ایم فائف پہ انٹر کرتے ہی تقریباً دس سے بارہ کلومیٹر کی رینج کے اندر یہ ملتان ریسٹ ایریا تک کافی بڑا ہے میں ابھی آپ کو باہر کا بیو بھی دکھالتا ہوں یہ جی باہر کے مناظر ہیں یہاں پہ سارا کچھ آپ کو مل جاتا ہے وہ دیکھیں پی ایس او کا فیول پمپ ہے اور آپ جب انٹر کرتے ہیں یہ بڑی سی مسجد بھی یہاں پہ ہے اور یہ گاڑی کی حالت ہے یہ اس کا فرنٹ آپ کو مچھر نظر آ رہے ہوں گے رستے میں کافی مچھر ہیٹ ہوئے اچھا جی دو بچ کے چھ منٹ عدم و ساتھ ہو گئے اور نماز کو نے پڑھ لی ہے اب میں نکل رہوں یہاں سے وہ سامنے پی ایس او کا پمپ ہے وہاں سے فیول ڈلواؤں گا اچھا جی ٹائم ہو رہا ہے دو بچ کے نو منٹ اور گاڑی چل چکی ہے پانچ سو چھالیس کلومیٹر اور ابھی ہم نے بریک لی تھی نماز وغیرہ پڑھ لی ہے اور ابھی میں یہ پمپ سے جو ہے تو پیٹرول ڈلواؤں گا اس والے پمپ سے اور ابھی تک جو گاڑی چلی ہے نا میں نے صبح ٹائنک فل کروایا تھا صبح جو ٹائنک فل کروایا تھا اسی ٹائنک پہ ابھی تک ہم چل رہے ہیں اور وہ ٹائنک تقریباً چل چکا ہے پانچ سو چھالیس تقریباً ساڑھے پانچ سو کلومیٹر چل چکا ہے اور رینج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سو نتیس کلومیٹر مزید بھی یہ چل سکتا ہے لیکن آگے فیول پمپ کافی دور ہے لہذا اسی وجہ میں اس کو ریفیل کروا رہا ہوں تقریباً پینتیس لیٹر اس میں آیا ہے پینتیس لیٹر میں ہم اسلام آباد سے یہاں پہنچ چکے ہیں اور اماؤنٹ تقریباً نو ہزار نو سو باون تقریباً دس ہزار کی آرس پر پٹرول آ جائے گا تس ہزار کا اچھا جی فائنل آگئی ریڈنگ نو ہزار نو سو اکاسی پینتیس لیٹر اس میں آیا ہے اسلام آباد سے یہاں تک تھرٹی فائف لیٹر اس نے کنزیوم کیا ہے ساڑھے پانچ سے گلومیٹر چلا ہے اچھا جی ٹینک فل کرالی ہے اب پھر سے ہمارے پاس رینج آگئی ہے فائف ایٹی نائن اب تک فائف فورٹی سکس چل چکی ہے گاڑی اور ابھی جو میں نے پرٹرول دلوایا ہے یہ ہے تقریباً نو ہزار نو سو اسی روپے کا ٹائم ہوگے چار بچ کے سترہ منٹ اور گاڑی ابھی تک چل چکی ہے سیون سکسٹی نائن کلومیٹر اور میں اس وقت سٹیل ایم فائف پہ ہوں ٹورٹس سکر جب سے میں ملتان انٹرو ہوں یہ فرسٹ جو ہے تو گو کا پیٹرول پمپ آیا ہے اس کے پہلے تین چار آئے ہیں لیکن وہ نون اپریشنل تھے نون اپریشنل تھے تو اس وجہ سے یہ پہلا ہے تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں اچھا جی میں ابھی ایم فائف پہ ہوں ٹورٹس سکر اور ٹائم ہو رہا ہے چار بچ کے چالیس منٹ اور گاڑی میں نہیں چل چکی ہے آٹھ سو چالیس کلومیٹر تکریبا اور میں یہاں ملتان سکر کے درمیان میں کافی زیادہ سیٹیز آئے راجنپور اور ساہی وال ایک سوائزی کافی زیادہ شہروں کو میں نے کراوس کیا ویڈیو میں اس لیے نہیں بنا پڑا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ جو ہے نا بلکل فیس پہ پڑھ رہی ہے اور میں کچھ چیز یا کچھ بورڈ ریکارڈ بھی کر رہا ہوں تو وہ دھوپ کی وجہ سے وہ اس میں صحیح نظر نہیں آ رہا سو جب سے میں کچھ چیزیں ہیں میں آپ سے شیئر کرتا ہو جاؤں جب سے میں موٹروے پہ چڑھا ہوں ملتان سے سکھر والی روٹ پہ تو رستے میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے جو آیا تھا قیام ہو تو ملتان ڈیسٹ گیا کے نام سے وہاں پہ پہ پیٹرول سٹیشن تھا وہاں میں نے فل کرایا تھا اس کے بعد سے اب تک صرف ایک سٹیشن آیا ہے سکھر والی روٹ پہ جو گو کے نام سے ہے اور اس کے علاوہ چار پانچ اور آئے ہیں لیکن وہ نان آپریشنل تھے لہٰذا اگر آپ آ رہے ہیں اسلام پاس سے آپ نے ٹینک فل کرایا تو آپ ملتان کے ریسٹے دیا میں دوبارہ اس کو فل کرا لیں اور دوبارہ فل کرا لیا تو ٹھیک اگر نہیں کرایا تو نیکسٹ آپ کو ملتان سے کم از کم سٹیشن بھی لے گا اور اگر آپ اسلام پاس سے آ رہے ہیں تو اسلام پاس سے یہاں آپ کو ایک ٹینک نہیں پہنچا سکتا سو بھی نوٹڈ کے آپ ملتان والی ریسٹ ایریا پہ جو ہے اپنا ٹینک دوبارہ فل کرا لیں اب میں انشاءاللہ سکھر تقریباً ایک سو دس پندرہ کلو پیٹر رہ گیا ہے لیٹس ہی کہ ہم کتنے پر جسکھر پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کے دوبارہ میں فل کرا لوں گا یہ نیکسٹ فیول پمپ آیا گو کا کتب تین شاہ دول پلازا کے پاس آتا ہے اور ہمارا بھی جو ٹائم ہو رہا ہے میں آپ کو ٹائم بھی لکھا دوں چار بچ کے سنتالیس منٹ اور آٹھ سو پینٹس کلو میٹر گاڑی جل چکی ہے تو یہ جب سے میں ملتان دول پلازا انٹر کیا ہے تو یہ تھرڈ فیول سٹیشن تھا تقریباً ملتان سے سکھر کے جو دسٹنس ہے وہ چار سو دس کلو میٹر ہے اور چار سو دس کلو میٹر میں صرف آپ کو تین فیول سٹیشن مل رہے ہیں پہلا جو ہے وہ آپ کو پندرہ کلو میٹر پر ملتا ہے دوسرا تقریباً آپ کو دو سو کلو میٹر پر ملے گا اور تیسرا جو ہے وہ آپ کو تقریباً تین سو تیس تین سو چالیس کلو میٹر کی ملے گا ابھی نیکسٹ ہم یہاں سے سکھر جو ہے وہ آلماس پوٹی فائف کلو میٹر رہ چکا ہے اور آپ اس کے حساب سے اپنی سیٹنگ بنا لیے گا پانچ بچ کے چوبی سپنٹ اور گاڑی ابھی تک چل چکی ہے نو سو چھے کلو میٹر پیٹرول جو سیکنڈ ری فیول کروایا تھا وہ ہی ہے اور ہم پہنچ چکے ہیں سکھر یہاں سے ابھی ہم سکھر کو ایکزٹ کریں گے ایم فائف یہاں پہ اشتتام بزیر ہوتا ہے آگے ہم سیدھا جائیں گے تو موٹر بھی ہے لیکن انٹر کنسٹرکشن ہے سو ہم یہاں سے لیفٹ ہو کے سکھر سے ایکزٹ کر لیں گے اس کو کہتے ہیں روڑی ڈول پلازا یہ دیکھیں سیدھا جو ہے رستہ بند ہے یہ موٹر بھی یہی تک تھا تقریباً نو سو سات کلو میٹر موٹر بھی ہے اب یہاں سے ہم ہو جائیں گے ایم فائف پہ ایم فائف موٹر بھی فائف ختم ہو گیا اور ایم فائف جیوٹی روڈز بھی ہے یہاں سے ابھی سٹارٹ ہو جائے گا یہ روڑی ڈول پلازا ہے یہ پانچ بچ کے تیس منٹ گاڑی چلی ہے نو سو نو اور ابھی پیٹرول میں دلوانے رکھا ہوں یہ سکھر موٹر بھی سے اترتے ہی پہلا پی اے سو کا پمپ آتا ہے پیٹرول یہی کا ٹھیک ہے آگے ہیدر آباد تک آپ کو دوبارہ صحیح پیٹرول نہیں ملے گا سو یہاں پہ میں پندرہ لیٹر دلواروں میرے پاس ابھی جو گاڑی بتا رہی ہے رینج دو سو پینسٹ تو پندرہ لیٹر میں اوڈلوا دوں گا سو لیٹس ہی کہ اگر مزید دلوانا پڑا یا نہیں میں آپ سے شیئر کروں گا پندرہ لیٹر آیا ہے چار ہزار دوستو پرکی سوٹری ہے تو گائز ایک مسئلہ آگیا میں نے یہاں پہ گاڑی بند کی یہاں پہ اور یہاں پہ دوبارہ سٹارٹ کروں سٹارٹ نہیں ہو رہی پتہ چلا کہ میری بیٹری ڈیڈ ہو چکی ہے اب یہ بھائی کو بلایا ہے یہ آج چکے فرائیڈے یہاں پہ بیٹری شاپس بند ہیں تو انہوں نے بیٹری آرینج کر کے دی ہے ٹیمپریری لگائیں گے تاکہ ہم اس کو سٹارٹ کر دیں گائز مکینک سے تو نہیں ہو پایا لیکن اپنی مدد آپ کے تحت میں نے ایک بند سے ہیلپ لی ہے یہ بھائی گاڑی یہاں لگا رہے ہیں میں نے سوچا جم سٹارٹ کروا کے اس کو کراچی پہنچ جاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ آج فرائیڈے ہونے کی وجہ سے نہ تو مکینک مل رہا ہے اچھا اور نہ ہی بیٹری شاپس اوپن ہے ایک بیٹری شاپ پر اسے بات ہوئی مکینک کے طرح نومل بیٹری چودہ ہزار کی ہے یہ مجھے بیس ہزار کی دی رہے لیکن فائدہ نہیں ہے اس کا سو میں نے ڈیسائیڈ کہ اس کو جم سٹارٹ کروا کے کراچی پہنچ جاتا ہوں انشاءاللہ وہاں تک یہ مجھے خیر آفیت سے پہنچ جاتا دے گی کل اس کو ریپلیس کر دیں گے اچھا جی فائنلی گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے اور ابھی ٹائم دقریباً ساڑھے چھے بچ گئے ہیں اور کم از کم گھنٹا سوا گھنٹا میرا یہاں پہ منیمم جو ہے تو ویسٹ ہوا اور اینڈ میں پھر دوسری گاڑی ہم لے کے آئے اس کے ساتھ اٹیچ کیا گاڑی سٹارٹ ہو گئی آج چونکہ فرائیڈے ہیں نہ مکینک ہے نہ بیٹری کی کوئی شاپ پھلی ہوئی ہے سو اب میں نے گاڑی سٹارٹ کر لی ہے گاڑی ٹھیک جا رہی ہے لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم رستے میں کئی سٹاپ نہیں کر سکتے اگر گاڑی آف کر دی انجن سٹاپ کر دیا دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوگی لہذا میری کوشش ہے انشاءاللہ کراچی ہی پہنچوں اور وہیں پہ اس کو سٹاپ کروں میری گاڑی میں ڈرائے بیٹری لگی ہوئی ہے اور اس کا انڈکیشن یہی بتا رہا تھا کہ بیٹری اس اوکی ٹھیک ہے گرین کلر کی لائٹ تھی اس میں سو گائز آپ کبھی بھی اس پہ نہ جائیں ہمیشہ بیٹری کی لائف کا جو ٹائم ہے وہ کاؤنٹ کریں کہ آپ کے پاس کتنے ٹائم سے کیونکہ اگر آپ کے پاس بیٹری اٹھارہ مہینے سے ہے دو سال سے ہے تو اس میں کی کبھی بھی آپ کو ڈوج کر سکتی اور آپ کا گر لانگ پلان بن رہے ہے لانگ ڈرائے پر جانے کا سو مای اپینین ہے کہ آپ اس کو ریپلیس کر لیں ورنہ میری طرح آپ کے ساتھ بھی سیم یہی مسئلہ ہو سکتا ہے چھے بچ کے اٹھالیس منٹ اور ابھی تک گاڑی 9.46 چل چکی ہے اور سٹیل آن جیٹی روڈ این فائف ٹورڈز کراچی اور اب نیکس جور اٹھال پلازہ آنے والا ہے وہ رانی پور ہے سو لیٹس سی کتے بری تک پہنچتے ہیں ساتھ چھے آلیس اور رانی پور ٹول پلازہ پہنچ چکے ہیں گاڑی چلی ہے 9.47 ساتھ بچ کے چھوون منٹ اور ہم پہنچ چکے ہیں کنڈیارو ٹول پلازہ کافی رشا ہے یہاں پہ کنڈیارو ٹول پلازہ کافی رشا ہے یہاں پہ کارڈ بچ کے سینتیس منٹ اور گاڑی چلی ہے جی ایک ہزار ساٹھ کلومیٹر اور ہم پہنچیں مورو ٹول پلازہ پہ مورو ٹول پلازہ کروس کرتے ہی یہ روڈ کافی زیادہ خراب ہے یہاں پہ انڈر کنسٹرکشن ہے یہ میں لازٹ ٹائم بھی آیا تھا تقریباً چار مہینے پہلے سیم یہی حالت ہی ابھی بھی ایسی ہے انڈر کنسٹرکشن ہی ہے بنا رہی ہے بس وہ روڈ کا جو ہے سارا سسٹم تقریباً یہ ہے دو سو میٹر کا پہچ ہے جب سے ہم موٹر میں سے اترے ہیں تب سے لے کے اب تک تقریباً کوئی ڈیٹھ سو گار کلومیٹر گاڑی میری چلی ہے اور اس ڈیٹھ سو کلومیٹر میں یہ تھرڈ پہچ ہے ہر پہچ جو ہے تقریباً ہنڈرڈ میٹر کا ہوتا ہے یا فیفٹی میٹر کا یا ون فیفٹی میٹر کا باقی روڈ کارپیٹیٹر باقی روڈ بلکل زبردست ہے گائز موٹر میں سے اترنے کے بعد ٹرک اور ٹریلرز کی تو بھرمار آپ کو ملتی ہی ملتی ہے یہ آپ میرے لیفٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شگر کین یعنی گنے کے لدے وے ٹریلے اور ٹرالیاں اور گاڑیاں بڑی بڑی روڈ ان کے باب کی ہے جیسے آدھے سے زیادہ روڈ انہوں نے روڈ کے بیچ میں کھڑے ہیں یہ سارے بھائی گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے ٹرک، ٹریلرز اور اوپر سے یہ چیزیں اللہ ہی معاف کرے اس میں بندہ فس جاتا ہے آپ امیجن کریں یہ میری گاڑی کی سپیڈ دیکھیں سیونٹی پلس میں میں جا رہا ہوں کتنے ٹائم سے یہ کتار ہے صرف ویڈیو کے دوران آپ دیکھ لیں کہ آپ ایک ڈیٹمنٹ کی ویڈیو میں کتنی لمبی کتار ہے ویسے تو آپ کو بتا ہی نہیں سکتا سو گائز بہت زیادہ سویر قسم کا احتیاط کرنا ہے آپ کوشش کریں آپ اسلام آباد سے نکلیں تو آپ صبح چار بجے ہی نکلیں تاکہ شام پانچ ساڑھے پانچ شے بجے کے ٹائم آپ یہاں سے گزر چکے ہوں کیونکہ پانچ کے بعد یہاں پہ بہت برا حال ہوتا ہے ٹرک، ٹریلرز اور اس طرح کی چیزیں تجھے ہی ہیں اوپر سے انٹرنل سندھ کے اندرون سندھ کے بہت بیکورڈ کافی لوگ ہیں وہ آپ کا دماغ خراب کریں گے سپیشلی بائیکرز بائیکرز آ کے آپ کے سامنے خود ایسے آئیں گے آنکھیں بند کر کے کہ وہ تو چاہتے ہیں جیسے کہ ہمیں کوئی ہٹ کریں اور ہم ان سے کچھ تقاضہ کریں تو گائز بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے یہاں پہ بہت زیادہ نائن تھرٹی تھری اور گاڑی چل چکی ہے الیون ٹوینٹی ٹو تقریبا یارہ سو بائس کلومیٹر اور سٹل ابھی ہم جیٹی روڈ پہ ہی ہیں اور ابھی جسٹ میں نے کازی احمد کا جو انٹرچنجر وہ گراس کیا ہے یہاں سے تقریبا اے گیس ایک کھنٹے کی ڈسٹنس پہ ہیدر آباد ہے تیس بچ کے تیرہ منٹ اور گاڑی ابھی تک چل چکی ہے یارہ سو باون کلومیٹر اور ہم آگئے ہیں سعید آباد ٹول پلازا آل موسٹ گراسنگ ہیدر آباد یہ کباب جیز کا ریسٹورنٹ ہے کراچی کے بڑا مشہور ہے اور یہ میں نے فرسٹ آم دیکھا کہ ہیدر آباد میں بھی اوپن ہو چکا ہے اچھا جی کیارہ بچ کے تیس منٹ اور گاڑی چل چکی ہے جناب بارہ سو اٹھائیس کلومیٹر اور ہم پہنچ چکے ہیں جام شورو ٹول پلازا ہیدر آباد ہی ہے بیسکلی یہ کراس کرتے ہی ایک کلومیٹر کے انتر ہیدر آباد کا ٹول پلازا ہے اور اب ہم یہاں سے سوچ کر رہے ہیں این فائف جیوٹی روڈ سے ایم نائن موٹر وے پہ جو کہ ہمیں کراچی تک لے کے جائے گی تقریباً سفر ہمارا ایک سو ایک گھنٹے کا رہ چکا ہے اچھا جی کیارہ بچ کے اکتیس منٹ اور گاڑی چل چکی ہے بارہ سو پہنتیس کلومیٹر اور فائنلی میں ہیدر آباد کے ٹول پلازا پہ پہ پہنچ چکا ہوں اور یہاں سے ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے ایم نائن موٹر وے یہ جی یہاں سے این فائف ختم ہو گیا ہے اور ایم فائف ایم نائن سوری سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہاں سے کراچی تک ایم نائن ہے موٹر وے کار پڑا زمددس پہ پٹھان نہیں آیا پشت ہوتے چھوڑتے ہیں گائز میں تین سے چار ماہ پہلے بھی آیا تھا گرمی میں گرمی کا موسم تھا اور آپ میں سے جس نے میرا وہ غلاغ نہیں دیکھا سیم کار میں میں آیا تھا ساڑھے تیرہ گھنٹے میں میں پہنچا تھا میں اکیلے آیا تھا اس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں تھا اور وہ وڈاگ بھی آپ میرے یوٹیوب چینل پہ ہی سی چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں جوڑا کوئیی نمید کیدی ہے ہوڈیوب چینل پہ کراچی کلو میٹر میں ہم اسلام آباد سے کراچی پہنچ چکے ہیں اور ہمیں تقریبا لگے سولہ گھنٹے سولہ گھنٹے میں سے تقریبا ڈیڑھ گھنٹہ ہمارا بیٹری کے چکر میں خراب ہو گیا سولہ میں سے ڈیڑھ نکال دیں تو تقریبا ڈیڑھ گھنٹے میں ہم کراچی پہنچ گئے ہیں سو گائز اب سب کے دماغ میں ایک کوسٹن آ رہا ہوگا کہ میرا ٹوٹل خرچہ کیا آیا میں نے تین دفعہ پیٹرول ڈلوایا تقریبا 43 لٹر اور پھر 35 لٹر اور پھر 15 لٹر تقریبا 94 لٹر میرا ٹوٹل پیٹرول لگا ہے آج اسلام آباد سے کراچی کا اگر امانڈ کی بات کریں تقریبا 26 سے 27 زار کا یہ پیٹرول بنتا ہے اس کے علاوہ اگر ٹول ٹیکس کی بات کی جائے تو جتنا ٹول ٹیکس ہے میں انشاءاللہ ساری ڈیٹیل آپ کو اپنی سکرین پر آپ کو شو ہو جائے گا میرے مطابق تقریبا 25 سو روپے کا ٹول ٹیکس ہوگا ٹوٹل اگر ایکسپینس کی بات کروں میرے اندازے کے مطابق 28 سے 29 سہزار روپے کا ایکسپینس ہوگا ٹوٹل کر کے میں آپ کو آپ کی سکرین پر دکھا دوں گا اور آپ میرے اس ولوگ میں کوئی چیز اگر مس ہو گئی ہو تو میرے ایک اور ولوگ بھی ہے اسلام آباد ٹو کراچی کا آپ میرے چینل پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں شاید کوئی چیز مس ہو گئی تو اس میں آپ کو مل جائے اور اگر اس میں کوئی مسٹ ہے تو اس میں مل جائے گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں انشاءاللہ واپس کراچی ٹو اسلام آباد کا ولوگ بھی آئے گا سو ستے ٹون ستے کنیکٹڈ شکریہ 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 اللہ حافظ